اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئٹن کو پریس کیجئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان میں آپ کا میزبان تلہ عثمان میرے ساتھ موجود ہے پرائم مینسٹر آف ٹک ٹک اور ان چاچا پاکستانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے کہیں ممالک میں جا کے پاکستان کی نمائندگی بھی کیے اور کس طرح ہی ٹک ٹک کا سفر ان کا رہا ان سے ہم جانتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتایا کہ ٹک ٹک کا سفر کیسا ہے ٹک ٹک کا سفر بس وہ ایک شہر ہے کہ مزاک مزاک میں مزاک رات یوں بڑے کہ مزامت سے بھی مزاج رکھنا سکے کرونا کے دنوں میں ساتھ دنیا فارج بڑے تو ہم نے سوچا کہ چلو ٹک ٹک بناتے ہیں ملہب اتنے فارق دے ہو بلکو فارق دے ہیں ہم یوٹیوب کے لئے کی ویڈیو بنا رہے تھے تو کبر پر بیٹھے ہوئے تھے دوستوں میں نے کہا یار کبر پر بیٹھے ہوئے تھے دوستوں میں نے کہا یہاں تیری ہے میں نے کہا اس پر ٹک ٹک بناتے ہیں تو اللہ معافظ فرما ہے پہلی ٹک ٹک کی ہماری تین چار ملین پر ہمارے اس پر بیوزہ ہے مجھے میں نے کہے دوسوں کے پرائی مینر سے بننے کے بار ٹک ٹک کا پرائم نسٹر کبھی سوچا تھا اس بارے نہیں میں نے نہیں سوچا تھا جب میرے چی فننسٹر ٹک ٹک بنانا تو میں نے بڑا روڑا ڈالیا ٹک acuerdo تو بڑی ایک جو ہماری اپس میں Bir onwards میں اندر مجھے بہت زیادہ میں پپولری ہوا تو اس فبولارٹی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ٹک ٹک کے کچھ بڑے ٹک ٹک کریں انہوں نے بولا کہ آپ کو پرائم منسٹر میں آجا اور اس تحریک کو آپ کو پورے پاکٹا میں لے کے چلو سمجھے بتائیں جب میں سننے میں یہ آتا ہے کہ جن میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ ٹک ٹک پر آ جاتے ہیں اس بات کو آپ کی سرنا دیکھنے زیادہ تر یوٹیوبر اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوتا پکٹا نے طرق ٹھیکیلنٹ نہیں ہوتا کوئی شامع تلانتی بڑے ٹیلنٹ نیلٹ دیکھیں کیونک خوش ہوتے ٹک ٹوٹی زیادہا ٹک 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 پاکستانی نام جو ہے ٹک 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 کو میں نے دیکھ کے نہیں بنایا میں الحمدللہ ٹک ٹک پاکستانی کے نام سے دنیا بھار میں پاکستان کے جنڈا لے را چکا ہوں اور مجھے پراؤڈ ہے مجھے بتائیں کہ اگر ٹک ٹک پر آتے ہیں واپس ٹک ٹک پر جس سرہ کے آپ نے ابھی دیکھا پرائی منیسر کا خطاب ملے تو اس کو لے کر آپ نے کوئی وہاں پر رول بنایا کسی قسم کی کوئی سہولت لوگوں کو دیکھیں الحمدللہ آج ٹک ٹک کو ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں جو مسٹر لی ہے ٹک ٹک پاکستان کا ایڈمن ہے ہم نے ان کو میل کی ہم نے ان کو بتایا اور انہوں نے ہمیں اپلی چیڑ کیا آج جی ٹوپ سے سکت رول ہے وہ ٹک ٹک کے اندر آگئے ہیں ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے یہاں تھا کہ ہم انگلی اٹھا کے ایسے کر کے بھی ٹک ٹک بناتے ہیں جو وہ وائلیشن میں چل جاتی ہے اس سے ہوا کیا ہے ٹین کے ساتھ ویڈیو بنا گئے ٹین کی پڑھلی کے ساتھ بھی اگر اب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ٹک ٹک رمووو کا دیتی ہے میں اجاب پرائیم ریشنہ سے بڑے پراؤڈلی کہتا ہوں کہ ہم دوسری اپلی کیشنوں سے کم فاشی ہے صرف ہم بدنام ہیں برے نہیں ہیں بہت اچھی بات آپ نے بولی کہ ہم بدنام ہیں برے نہیں ہیں ٹک ٹک اپلیکیشن ایک انڈیٹیئنمنٹ کی اپلیکیشن ہے لیکن ہم درد دل نہیں رکھتے ہمارے بچے نہیں ہیں میری ماشا اللہ خود کی تین بیٹی ہیں ابھی مجھے اللہ نے بیٹا نواز ہے میں کسی لڑکی ساتھ ویڈیو بناتا ہوں وہ میری بیٹی ہوتی ہے میری بہن ہوتی ہے لیکن وہ ایک ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایکٹ پلے کرنا ہے میں اکثر لڑکیوں کے بارے میں جب ہوتا ہے تو میں اس کو قوم کی بیٹی بولتا ہوں میں نے ٹک ٹک کے اوپر ایک لڑکی کے خلاف روستنگ کی تھی جو غلط تھا اور اس سے میں نے بار بار کمول افتاب سے آپ نے ٹک ٹک کے اوپر معافی مانگی جو میری ملین سے زیادہ ویڈیو پر اس پر ویوز بھی آئے تو مجھے صدیقی بوس کی وہ بات بڑی اچھی لگی جب اس نے کہا کہ جگہ اب آپ معافی نہ مانگنا تو میں نے دو دفعہ معافی مانگی ہے اب وہ بات ختم ہوگی ٹک ٹک کا مقصد کیا ہے کیا یہ بات آپ مجھے پتا سکتے ہیں کہ ٹک ٹک بنا کیوں ہے اور یہ آنے والے سالوں میں یہ کس لیے کام آئے گا دیکھیں اس ٹائم تو پاکستان میں جو سب سے خطرنا کا نشہ ہے وہ ٹک ٹک ہے میں نوجو انہوں کے یہ مشورہ پہلے دیتا ہوں کہ دیکھو آپ سب سے پہلے اپنی تعلیم کام والدین ہیں ان کو ٹائم دو وہ آپ کے لیے ضرورت ہے ٹک ٹک آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے اگر اس حصہ آپ سے دیکھ جائے ہم سب اوٹ کے دیکھتے ہیں کہ رات کو کوئی ویڈیو بائرل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی پرائم منسٹر کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے آپ کیا کریں دیکھیں اب میں کراچی کے اندر میں نے میں نے یوسف پیٹھان کو پریزیڈنٹ ٹک ٹک بنایا آشی خان جو ہے اس کو چیف منسٹر سندھ میں نے ابھی میں کویٹا جا رہا ہوں کویٹا کا میں نے گورنر کا حلو لے لیا ابھی چیف منسٹر کوئیٹا کا بنائیں گے جو کپک کا ہے مستر جیری جو ہمارا ٹک ٹکر ہے تو اس کو ہم چیف منسٹر جو ہے کپک بنا رہے ہیں تو اس طرح ہم نے پورے صوبہ میں تنظیم بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ تنظیم کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم سب مل کے ایک حق کے لیے آواز اٹھائیں گے مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے جو آپ گندر ٹیلنٹ ہیں اسی ٹیلنٹ میں چکر میں اپنی جان سے کھیل جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ ایک چھوٹی سی سستی سی شہرت کے لیے اپنی جان داؤں پے لگاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پیگا ہوں جی میں ان کو یہی کہوں گا کہ سات لاکھ فارورت مسکان شیخ کے جب اس کا قتل ہوا تو اس کی میت کوئی اٹھانے نہیں آیا تھا ہم لوگ وان پنٹ فائی ملین لے کے بھی جب شام کو سارا دن اپنے فینوں کے ساتھ گھم گھما کے جب گھر جاتے ہیں اپنے جیب سے بچوں کا دودھ اور بچوں کے کھانے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں ٹک ٹک سے کوئی ایک ٹکا نہیں ملتا چاچا کا کہنا ہے کہ ایک مسکان شیخ تھی جس کا بھی حالی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے انسیڈنٹ ہوا ہے آپ لوگ سب واقف ہو گئے اس کے سات لاکھ فالوورز تھے لیکن جب وہ مر گئی اس کے پاس اس کا ایک فالوورز بھی نہیں تھا ایسا جو کہ اس کو آ کر اٹھا سکے اس کی مدد کر سکے یا اس کا جنازہ تتفین بھی کر سکے تو ان دی اینڈ آپ کو آپ کے ماں باپ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں چاچا پاکستانی کے ساتھ اپنے محضبان کو دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار